بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کا ملوک کرتے ہیں شروع اللہ کے بابرکت نام سے تو کل میں نہیں بنا سکی تھی کہ میرے بیٹوں کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے ان کو فلوگ اور گلے خراب اور بڑے بیٹے کی ہوئی ہے اور پھر اس سے چھوٹے کی ہو گئی ہے اب اسے ٹوینز ہیں موسن ہیں اس کا بھی ہو گیا ہے تو ان کی تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں تھوڑی ٹینشن میں تھی تو میں نے کوئی نئی ویڈیو شیدیو کوئی بلوگ وغیرہ نہیں بنایا تو آج میں بچوں کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں کل کل کے دن بچوں کو چھوٹیاں ہو گئی تھی تو آیت کو میں نے دو بچے سکول سے اٹھایا تھا تو دوسرے بچے جو ہے وہ بارہ بچے آگئے تھے تو اب میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں ناشتہ آج میں کوئی پراتے چھٹے ان کو کچھ بھی بنا کے نہیں دھوں گی ان کو صرف میں چائے انڈے اور ساتھ اور جو ہوتے ہیں کوئی بسکٹ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز دھوں گی ساتھ میں تاکہ ان کے تھوڑے سے گلے وغیرہ جو ٹھیک ہوں تو برطن پڑے ہیں اتنے سارے یہ سارے گندے جی ان کو واش کروں گی تھوڑی سی روم تو کلین کی ہے یہ والی اور وہ والی بھی دوسری والی بھی کر کے آئی ہوں تو باش یہ ہی ہے تو ناشتہ بناتے ہیں تو کعوہ اوبل چکا ہے ڈگ بھی اوبل رہے ہیں تو ہم جو انا یہاں پہ یہ والا دودھ یہ فریش دودھ ہوتا ہے اور بوٹل میں ملتا ہے یہ کریں گے کل پکستان سے ایک لگتی آئی ہے تو ہماری جاننے والی ہے وہ بولتی ہے جو کیا آپ ساری یہ چیزیں کھاتے ہیں سب فکی فکی ہیں اور کوئی ان میں ذائقہ ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آجتہ آجتہ آپ یوز ٹو ہو جاؤ گی میں بھی جب آئی تھی تو مجھے کسی چیز کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آتا تھا ہر چیز فکی فکی لگتی تھی اور جیسے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے اس میں وہ پاکستان والا ذائقہ ہی نہیں ہے تو اب اللہ کے حکم سنتی پندرہ سال ہو گئے ہیں ہنگلینے تو سب یوز ٹو ہو گئی ہیں کوئی نہیں اب اتنا حسوس ہوتا تو تو اب بنا لوں گی چائے اور ہنڈے بھی بوائل ہو رہے ہیں پھر ان کو چھیل ہو رہا کہ بچوں کو دوں گی تو ناشتہ میں نے کر لیا تیار تو میں نے ہنڈے بھی چھیل لیا اور چائے بغیرہ بنا لیا تو اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کروں گی میرے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک آپ اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت دے اور میرے چھوٹا بیٹا موسن ہے اس کی طبیعت نہیں ٹھیک اس کے لئے بھی آپ دعا کریں تو آج کا میں ملوگ بنا رہی ہوں اور میرے 45 سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو جن جن نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا شکریہ تینکیو ان کا بہت بہت اور اسی طرح مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے اپنا چینل جو ہے گروہ آپ کر سکوں ہم ملوک کہ کیوں نہیں ہم ملوک کہ ہم ملوک کہ ایک كورب دو ملوک کہ موسیقی 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 تو آج میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ اور نوڈل میں نے اپنے بیٹے کے لئے رکھیں ہوں یہ بنانے اور یہ میں چکن پورے لے کے آئی ہوں ان کو ایسے میں نے کیا ہے اوپر سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جلالی ہے تو پاکستانی سٹائل سے بناؤں گی اوپر سے اس کو تھوڑا سا جلا کے تو پھر چلا کے تو کاٹ لوں گی تو آنیون میں براؤن کر رہی ہوں گوشت میں نے کاٹ کے دھولی آئے کسٹرڈ کا دھوڑ ہو گیا ہے بس تھوڑا اور اگلے اور یہ لائے ہیں ہم آٹا ابھی آٹا ڈالوں گی بالٹی میں بالٹی رکھی ہوئی بڑی سی اس میں آٹا ڈالوں گی اور کسٹرڈ جو ہے نا یہ میں مینگو فلیور بنا رہی ہوں اور آٹا گوندوں گی اور یہی سارا دن کام چلتا رہے گا اور یہ جو ہے نا آئیت کا آیا ہے آئیت کا پارسل آیا تھا میں نے اس کے لئے کچھ مقبائی تھا تو پھر جو ہے نا واپس چلا گیا تھا کیونکہ میں آئیت کو سکول لینے کے لئے گئی تھی پارسل تو پارسل واپس چلا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ پوسٹ آفس سے اٹھائیں تو پھر میں جا کے تو پوسٹ آفس سے کاسم کو لے کے گئیں اور پوسٹ آفس سے جو ہے نا اٹھا کے لائیں ہوں یہ بھی کھول کے آپ کو دکھاؤں گی دو دو کر رہا ہے کسٹرڈ ڈالوں گی اس میں ہانڈی میں نے یہ بنا لیا پانی ڈالا ہے تھوڑا سا شربی والا سالان بناوں گی اور ساتھ مٹر والا چاول بنا رہی ہوں اور ساتھ روٹی بھی بنا گیا آج آٹا میں نے یہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ڈال دیا گھوننے کے لئے اب آٹا گھونتے ہیں تو یہ جو ہے پارسل منگویا تھا چلیں پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے آج میں نے اس کو بولا ہے کھولو کیوں کہ یہ جو ہے نا اس دن نے اس نے ویڈیو بنائی تھی ساری حال حال کے خراب کر دیا ہے ساری کیمرے کو حلال آکے آج پھار لوس پھار لوس ایک ساڈ سی یہ کیا ہے کھولو اس کو بھی یہ کیا ہے کھولو اس کو بھی ایک اچھر دیا ان ساتھ نائزہ رکھو ایک اچھر دیا ان ساتھ اپن بھرو ایک ساڈ تو دیکھتے ہیں ہائیر کی جیکٹ میں نے آرڈر کی تھی آن لائن تو پیسی ہے بیر چیدی گرس اس طرف سے یہ پھر بڑی بیٹی ہے انہوں نے نا پھر بڑی بیٹی ہے نا کہ یہاں جائے گی سا اوپر کیا اس کی لکھا ہوگا ہے ایسے چلو سیدھی کر کے دو دکھاؤنا ایسے یہ یہ ہے جگٹ پھر بڑی بیٹی ہے ان میں تو خیال ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کو جب آئے گی تو پنا کے گئی ہو یہ فرنڈ کے گھر تو کوکنگ میں نے ساری کر لیا ہے سالن میں نے بنا لیا ہے یہ دیکھیں سالن بنا لیا ہے سالن بنا لیا ہے چاول بھی بنا لیا ہے کسٹر بنا لیا ہے اس کے ساتھ رائتہ بھی بنا لیا ہے سلاد کٹا ہے رائتہ سوری کہہ رہی ہوں سلاد بھی کٹ لیا ہے بس اب جو روٹی کھائے گا اس کو روٹی بنا کے دوں گی تو باقی جو چاول کھائیں گے تو وہ چاول کھائیں گے تو اسی کے ساتھ میں آج کا بلوگ کرتی ہوں فینش اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت تو اوکے اللہ حافظ اور اگر آپ کو میری جو ہے نا وہ بوکنگ پسند آئی ہے اور میرا بلوگ پسند آئی ہے تو مجھے سسکرائب کریں لائک کریں اور پلیس شیئر کریں اوکے اللہ حافظ بود